سورة الانبیاء کی آیت نمبر اکیاون ففٹی ون سورة انبیاء کا اور ستروے پارے کا پانچ وار رکھو اللہ رب العالمین نے اشارت فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلِ اور بے شک ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے اس کی نیک راہ عطا کر دی اور بے شک ہم نے ابراہیم کو ان کی ابتدائی عمر میں بالک ہونے سے بھی پہلے ہی سے ان کی نیک راہ عطا کر دی وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ اور ہم اس سے خبردار تھے کہ وہ ہدایت اور نبوت کے اخل ہیں اِذْ قَالَ لِعَبِيهِ وَقَوْمِهِ جو آپ نے اپنے باپ یعنی چچا اور قوم سے فرمایا مَا حَذِهِ تَمَاثِيلِ یہ مورتیاں کیا ہیں یہ مجسمیں کیا ہیں اللَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاقِفُونَ جِن کے آگے تم آسن مارے ہو یعنی تم ان کی پوجہ میں مجھگول ہو اور جم کر بیٹھے ہو یہ مجسمیں کیا حیثیت رکھتے ہیں انہوں نے مختلف شکلوں کے بد بنائے ہوئے تھے کچھ درندوں کی شکل میں تھے کچھ پرندوں کی اور کچھ انسانوں کی صورتوں کے بنے ہوئے تھے قَالُوا وَبُلَے وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پوجہ کرتے پایا تو ہم بھی ان کی پیروی میں ویسا ہی کرنے لگے قَالَ حضرتِ عبراہیم علیہ السلام نے فرمایا لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ بَآَبَاءُكُمْ فِي دَلَالٍ مُبِينٍ بے شک تم اور تمہارے باپ دادا سب کھلی گمراہی میں ہو قَالُوا وَبُلَے اَجِدْتَنَا بِالْحَقِّ کیا تم ہمارے پاس حق لائے ہو اَمْ اَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ یا یوں ہی کھیلتے ہو انہوں نے کہا کہ کیا تم یہ جو باتیں کہہ رہے ہو یہ حق ہے یا ہم سے مذاہ کر رہے ہو کیونکہ انہیں اپنے طریقے کا گمراہی ہونا بہت ہی بعید معلوم ہوتا تھا انہیں یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ ہمارے طور طریقے غلط ہیں اور اس کا انکار کرنا وہ بہت بڑی بات جانتے تھے اس لئے انہوں نے حضرت عبراہیم علیہ السلام سے یہ کہا کہ کیا آپ یہ بات واقعی طور پر ہمیں بتا رہے ہیں یہ کھیل خود کے طور پر آپ یہ فرما رہے ہیں اس کے جواب میں حضرت عبراہیم علیہ السلام نے رب العالمین کی ربوبیت کا اس بات فرما کر ظاہر فرما دیا کہ آپ کھیل کے طور پر مذاہ کے طور پر کلام فرمانے والے نہیں ہیں بلکہ آپ حق کو ظاہر فرماتے ہیں قولہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بَرْرَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْدِ الَّذِي فَطَرَهُنْ بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو رب ہے آسمان و زمین کا جس نے انہیں پیدا کیا وَأَنَا عَلَى ذَالِكُمْ مِنَ الشَّهِدِينَ اور میں اس پر گواہوں میں سے ہوں وَتَاللَّهِ لَأَقِيدَنَّ أَسْنَامَكُمْ بَعْدَاً تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ اور مجھے اللہ کی قسم ہے میں تمہارے بتوں کا برا چاہوں گا بعد اس کے کہ تم پھر جاؤ پیٹھ دے کر یعنی جب تم اپنے میلے کو جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں کو توڑ دوں گا اور ان کا برا حال کر دوں گا واقعی یہ ہے کہ اس قوم کا سالانہ ایک میلہ لگتا تھا جنگل میں جاتے تھے اور شام تک وہاں کھیل کود میں مشکول رہتے تھے واپسی کے وقت بت خانے میں آتے تھے اور بتوں کی پوجہ کرتے تھے اس کے بعد اپنے مکانوں کو واپس جاتے تھے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی ایک جماعت سے بتوں کے متعلق مناظرہ کیا تو ان لوگوں نے کہا کہ کل ہماری عید ہے آپ وہاں چلیں دیکھیں کہ ہمارے دین اور طریقے میں کیا بہار ہے اور کیسے لطف اور مزے آتے ہیں جب وہ میلے کا دن آیا اور آپ سے میلے میں چلنے کو کہا گیا تو آپ عذر کر کے رہ گئے آپ نے عذر پیش کیا اور آپ نہ گئے وہ لوگ روانہ ہو گئے جب ان کے باقی ماندہ اور کمزور لوگ جو آہستہ آہستہ جا رکھے تھے بوڑے کمزور وہ آپ کے قریب سے گزرے تو آپ نے فرمایا میں تمہارے بتوں کا برا چاہوں گا اس کو بعض لوگوں نے سنا جب وہ لوگ چلے گئے تو حضرت عبراہیم علیہ السلام مندر کی طرف لوٹے اور بودھ خانے میں آپ آئے